دسٹیبویشن کوئٹا میں ایک سینٹر ہے اس میں ہم موجود ہیں اور ایک جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ دسٹیبویشن اوورال ایک اچھے انداز میں ایس اوپیز کو برابر رکھتے ہوئے اور پروسیسز کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جائے ایک بڑا اچھا انیشیئیٹیف پرائم منسٹر صاحب کا ہے جس کو بڑا سپیڈی ٹائم میں امپلیمنٹ کرائے گیا ہے اور میں ابھی حالیہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں خواتین جو بیٹھی ہیں جو سارے اپنے ایک ساتھ کے لیے اور اپنے جو ان کو میسیجز آ رہے ہیں اس کو لینے کے لیے آ رہے ہیں اس میں ابھی تک کوئٹا میں کوئی بارہ سینٹرز ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں اور ابھی تک اوورال جو کوئٹا کے بینیفیشریز ہیں وہ کوئی پچاس ہزار ہیں لیکن نئے پروگرام کے تحت کوئی ایک لاکھ تقریباً زیادہ بینیفیشریز ایڈ بھی ہوئے جس کی وجہ سے یہ انفلکس تھوڑا اور بڑا بھی ہے یہ ایک بہت اچھا طریقے کار ہے جس میں ہم ایک اچھی انداز میں لوگ کی مدد بھی کر رہے ہیں ایس اوپیز بھی برابر ہو رہی ہیں پروٹوکالز بھی صحیح ہیں اور وہ جو کرونا کا ایک سوشل ڈسٹنسز ہیں اس کو بھی برقرار رکھا جا رہا ہے یہاں پہ مرد اور خواتین دونوں موجود ہیں خواتین کو اس سیکشن میں جس طرح دیکھا جا رہا ہے دیا گیا ہے کچھ کیسز یقینی طور پر ایسے بھی آ رہے ہیں جہاں پہ میسج آ رہا ہے لیکن ویریفیکیشن نہیں ہو پا رہی ہے بکاوز کہ تھم کو وہ صحیح پک نہیں کر رہا ہے اس کی بہت ساری وجوہات کبھی کبھی ہوتی ہیں ہاتھوں کی وجہ سے یا کچھ اور ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی نادرہ کے ساتھ ٹیک اپ ہم کر رہے ہیں کہ اس میکینیزم کے ایک اور ویریفیکیشن ہو تاکہ وہ ٹھیک ہو کوئٹا کے اندر یقینی طور پر آپ سب کو پتا ہے کہ لوکل ٹرانسمیشن کا سسٹم بھی تھوڑا بڑھ رہا ہے اور جس کے حوالے سے بار بار ہم لوگوں کے ساتھ جو ہم نے ایک لوگ ڈاؤن کا میکینیزم بنایا ہے لیکن لوگ ڈاؤن کا میکینیزم نے ساتھ ساتھ یوں بھی بنایا ہے کہ اس کو ایک کنٹرول انداز میں ایسے کریں کہ جہاں لوگوں کی بیسک جو ایک کام کا طریقے کار ہے وہ ایفیکٹ نہ ہو جس میں ایس او پی جو بنائی گئی ہے فیڈل گورنمنٹ کے طرف سے بھی اور صوبوں نے سب نے مل کے بنائی کہ کچھ اسینشیلز ایسے کام ہیں جن کے ٹائمنگ کے ساتھ احتیاط کے ساتھ ان کو اجازت دی گئی اور باقی زیادہ در کو بند رکھا گیا کوئٹا ہمارا چونکہ سب سے بڑا سینٹر ہے ہم انشاءاللہ کل کے دن اور پرسوں کے دن ایک پورے کوئٹا شیئر کا ایک ٹیسٹنگ میکینیزم لے جا رہے ہیں انشاءاللہ جس پہ کوئٹا کے جو چونسٹھ وارڈ ہیں ان کے اندر ہم مختلف وارڈز کو پک کریں گے ان مختلف وارڈز کا ایک سیمپلنگ میکینیزم بنے گا اور پھر ہمیں کن کن گلیوں میں محلوں میں وہ سیمپلنگ کلیکٹ کرنی پڑی گی جہاں الڑی لوگ پوزیٹیو نکلے ہیں تو یہ سیمپلنگ میتھرڈالوجی کا جو انیشیل سٹیج ہے اس کو ہم نے فائف تھاؤزن سیمپلنگ پہ انشاءاللہ کل یا پرسوں سٹارٹ کریں گے جس کا ریزلٹ ہمیں ہر دن تقریباً چھے سے آٹھ سو ریزلٹ ہمیں مل سکتے ہیں اور آج کے دن انڈی ایم اے سے ہم ایک اور پی سی آر مشین بھی لا رہے ہیں کوئٹا کے لیے تاکہ ہماری نمبرز کو بڑھایا جائے اس سے کوئٹا کے اندر ایک ہمیں پلس کو مدنظر دیکھتے ہوئے کیسز کا ایک زیادہ بہتر بینچمارک مل سکے گا جس کو بیس بناتے ہوئے پھر ہمیں سپیسیفک لوگ ڈاؤن کہاں کرنا ہے کنٹرول زیادہ کہاں کرنا ہے کہاں زیادہ اٹینشن ہم نے ڈال لی ہے پھر جا کے ہمیں پتا چلے گا ویسے رینڈم سیمپلنگ میں ہمیں شاید ممکنہ طور پر نہیں ہوگا تو لہٰذا ہماری یہ جو کیسٹنگ سیمپلنگ ہو رہی ہے یہ بڑا سپیسیفک ہو رہی ہے جس میں ہمارے ساتھ وی ایچو بھی ہے ہمارے ساتھ ہمارے جو والنٹیئر پروفیسرز ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ڈاکٹرز ہیں اور ہماری آئی ٹی مرک پی پی ایچ آئی کی ٹیم اور پولیو ڈیٹا کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں جو ہاؤس ہولڈ کا ہمیں پورا طریقہ بتائیں گے اس کے بعد یقینی طور پر چیزوں کو سیکنڈ سٹیج پہ ہم بہتر لے جائیں گے لیکن برشتان میں ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ازلہ ہیں جہاں پہ لوکل ٹرانسمیشن میں تھوڑا ہم نے ہائک دیکھا ہے جس میں نصیرباڈ ڈیویجن اور کچھ کیسز میں نے ابھی گوادر میں بھی سنے ہیں لیکن گوادر کا چونکہ مکران ڈیویجن میں کراچی کے لوگوں کا آنا جانا خاص کر گوادر تربت اور پنجگور میں اور لسویلا میں زیادہ ہے تو وہ اس تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے چونکہ کراچی میں بہت سیریسلی چیزیں ایفیکٹ ہوئی ہیں تو بہت سارے لوگ شاید بلوچستان کی طرف جا رہے ہیں اور اس طرح کا کوئی لوکل ٹرانسمیشن ہے جس میں کمیشنرز کو الڈی انسٹرکشنز ہماری طرف سے بڑی گلیر ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اس طرح سے فوکس کریں سو انشاءاللہ ان سارے چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے بلوچستان حکومت چاہے راشننگ کا ہو ہم نے ایک اور بڑا اچھا پروگرام بھی شروع کیا ہے بیت السلام کے ساتھ کوئٹا سے ہم نے اس کا افتدا کیا ہے کراچی میں بھی یہ پروگرام چل رہا ہے جو تین سیکٹرز میں کام کر رہا ہے یہاں پہ زلہ انتظامیہ بھی راشن دے رہی ہیں یہاں پہ پرائیوٹ انجیوز بھی راشن دے رہے ہیں ہمارے پولٹیکل جو ایم پی ایز اور پارٹیز ہیں وہ بھی راشن دے رہے ہیں ہمارے پاس بیت السلام کا جو ایک سسٹم ہم نے شروع کیا ہے اس کے تین کامپننٹ ہیں جس میں متلکہ ضرورت گھرانوں کو پکی پکائے روٹی کا ہے پھر راشن کا اس کے ساتھ ان کا پروگرام ہے اور ایک پکی پکائے بسکلی جو کھانے کا ایک سسٹم ہے کیونکہ بہت بڑا ہمارا طبقہ ایسا ہے جو مزدور ہے یہ کسی اور حوالے سے اگر آپ ان کو راشن دیں گے بھی تو وہ اپنے وہ کئی بناس نہیں سکتے تو یہ پروگرام نے الحمدللہ پچھلے دو دن سے اس کی شروعات ہوئی ہے جس پہ گورمنٹ آب بلوچستان سبسیڈائز ریٹ پہ اور کم قیمت پہ فلار مل سے آٹا خرید کے اس ادارے کو دے رہی ہے جو اپنی ڈسٹیبویشن اور باقی چیزوں کا میکینزم کا جتنا بھی برڈن ہے وہ خود اٹھا رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بلوچستان کی اندر اور خاص کر کوئٹا کی اندر جہاں راشن کا ہو ہیلت کا ہو امرجنسی کا ہو ان سب چیزوں کو ٹائم ٹو ٹائم دیکھیں ایک بہت بڑا فیکٹر ہمارے کاروباری طبقے کا ہے چونکہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور ٹرانسپورٹ ہے باقیدہ ہماری ان کے ساتھ کئی نشستیں ہوئی ہیں اور مشترکہ طور پر ہم نے اپنا ایک پروگرام بنایا ہے ان کے ساتھ اور ایک ہمانگی کے ساتھ چیزوں کو کنٹرول میکنیزم میں اور بہتر انداز میں آگے سٹیپ بائی سٹیپ لے جانے میں ان کا ایک بہت اچھا کوپریشن ہمارے ساتھ رہا انیشیلی جب انہوں نے چاہا کہ ٹرانسپورٹیشن یا دکانیں کھولیں بہت سارے ایسے ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھی کوپریشن کی اور اس جو ہم نے لوکڈاؤن جو ایک سپیسیفک لوکڈاؤن کیا ہے جس میں سیمائی لوکڈاؤن میں اس کو کہوں گا کہ جہاں جہاں میجر ضرورت ہے وہ ہم نے میجر رکھا ہے اور جہاں ایک سیمائی ریکوائرمنٹ ہے جہاں اسینشل کچھ بازار ہیں جو چیزیں ہیں جن کو کھولنے کی ضرورت بھی لوگوں کے لیے پڑھتی ہے اس کو اس انداز میں رکھا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اس چیز میں آگے جا رہے ہیں آہ تافتان میں چمن میں باقی ایریز میں ابھی میں ایک اور جگہ جا رہا ہوں جہاں آئیسولیشن آہ فیسیلیٹیشن پری فیب یا کنٹینر آئیز جو ہم بنا رہے ہیں جس میں کوئٹہ ایک سینٹر ہے نصیر آباد ایک سینٹر ہے تافتان ہے اور چمن ہے آہ ان ڈی اے میں تقریباً کوئی نو سو پری فیب کنٹینرز انڈیویجیل لوگوں کے لیے بنا رہی ہے گورنمنٹ بلوچستان اپنے بنا رہی ہے جو ہر دن تقریباً کوئی سو کے لگ بگ اسی سے سو کے لگ بگ بنتے ہیں پھر ان ڈیسٹینیشنز پہ ہم ان کو لے جا رہے ہیں آہ امید ہے کہ انشاءاللہ آہ اس چیلنج کو آہ یہ ایسا ہے بہت بڑا چیلنج ہے لیکن ہم نے اپنی جدنی پوری کوشش کرنی ہے ان سب سیکٹرز میں جس میں میڈیکیشن ہو ہماری ہاسپیٹلز کی تیاری ہو ہماری پی بی اے کٹس کی بات ہو ہماری ٹیسٹنگ ہو راشن کا سسٹم ہو احساس پروگرام ہو کاروباری طبقہ ہو ٹرانسپورٹیشن کا ہو لائن آرڈر کا ہو تو گورنمنٹ اور بلوچستان ڈیلی بیسز پہ ان سب کو مانیٹر بھی کر رہی ہے ان کے ایس او پیز بھی بنا رہی ہے اور ان پہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم کام بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بلوچستان میں جو ہمارے ایک ڈیولپمنٹ کا ایک کام ہے جو مختلف روڈز ہیں اور بڑے بڑے انفرسٹرکچر کے کام ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ ترقی کا جو سسٹم ہے وہ بھی زیادہ متاثر نہ ہو جہاں بہت زیادہ رش لوگوں کا نہیں ہے جو بڑے بڑے مختلف ازلام ہیں ڈیویزنز میں جو روڈوں کا کام ہے وہ جو چل رہا ہے اس کو بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں کیونکہ آنے والے ایک دو دو مہینے میں بجٹ بھی ہوگا تو ہمیں اس سے پہلے اپنی تیاری بھی کرنی ہے سیکیٹریٹ میں تقریبا ہم نے جو سیکیٹریٹ کے بہت سارے آفیسز کو بند کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کی جو سیکیٹریز ہے اور ان کا عملہ ہے جنہوں نے سپیسیفک کام کرنا ہے وہ اپنے دفاتر میں ایک بڑے لیمیٹڈ ریسورس کے ساتھ اور بڑے ایک لیمیٹڈ انداز میں گھروں سے اور آفیسز سے گورنمنٹ فنکشنری کو بھی آگے چلا رہی ہے میرا اپنا رابطہ تقریبا الحمدللہ سارے کمیشنریٹ سے ہمارے ہیلڈ ڈیویزنز ہمارے ہیلڈ ایکسپرٹس سوبائی لیول پہ سب کے ساتھ ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پورے پینڈیمک میں جو بھی ذمہ داریاں ہیں ایک حکومت کی حوالے سے جس جس سیکٹر میں ہو ان کو ہم پورا کر سکیں اور بلوچستان کے لوگوں کو میکسیمم ریلیف ان کی پروٹیکشن ان کی ہیلڈ کیر ہے اس میں آگے کار سکیں میری آپ سب سے اس میڈیا کی توسل سے میری ریکویسٹ ہوگی اور خاص کر کوئٹہ کے اور بلوچستان کے ان عزلہ کے لوگوں کے ساتھ جہاں ہماری پاپولیشن سندھ کے ساتھ تھوڑی قریب ہے یہ پنجاب بورڈر کے ساتھ ہے کہ پلیز ہمیں آہ جو یہ لوکل وائرس کا جو ریشو ہے یہ بڑھ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انیشیلی کوئٹہ کے اپنی کیسز بڑے کم تھے اب کوئٹہ کے اپنی کیسز سلولی گرانجولی بڑھ رہے ہیں تقریبا کوئی ایک سو بیس لوگ ابھی بھی سیلف آئیسولیشن میں اپنے گھروں میں ہیں تو مجھے اور آپ کو بہت احتیاط کرنا ہے ہر لحاظ سے کہ ہم آہ اس سوشل ڈسٹنسز کو کچھ بہتر کریں تاکہ یہ لوکل ٹرانسویشن ہے یہ مزید آگے کی طرف نہ جائے تو ہماری ٹیمیں انشاءاللہ آپ کے گھروں کی طرف اور آپ کے محلوں میں اور وارڈز میں ابھی آئیں گی آپ کا بھی تعاون کے ساتھ بڑا ضروری ہے اور ہمیں رائٹ آ آئی ایڈنٹیفیکیشن آف سیمپلنگ میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم کوئٹہ کی یہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر جو سیمپلنگ کریں گے اس کا ریزلٹ اور اس کا فیوچر پلان کوئٹہ شیئر کے حوالے سے بہت ڈیپینڈ کرے گا اس میں دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ اس وقت ہم کوئٹہ کے کسی ایریے کو سیل نہیں کر رہے ہم جب یہ چار دنوں میں ہماری پوری سیمپلنگ اور اس کا ریزلٹ آئے گا وہ ہمیں فائنلی آئیڈنٹیفائی کروائے گا کہ ان چونسٹھ وارڈوں کے اندر جو کوئٹہ کے چونسٹھ وارڈ ہیں ان میں کونسے ایریز ہیں جو بہت سیریس ہیں جہاں پوزیٹیف کیسز ہیں اور اس بنا پہ پھر ہمیں سپیسیفک سیل کرنا یا ان چھوٹے ایریاز کو لوگ ڈاؤن کرنا لیکن تیاری کے ساتھ یقینی طور پہ اگر ہم کسی ایریہ کو لوگ ڈاؤن کریں گے یا سپیسیفک لوگ ڈاؤن کریں گے یا سیل کریں گے تو حکومت بلوچستان پھر وہاں راشننگ کا اور باقی چیزوں کا پورا انتظام کرے گی پھر جا کے آپ کسی ایریہ کو ٹوٹل بند کر سکیں گے ورنہ ٹوٹلی ایک ایریہ کو بند کرنا بہت مشکل ہوگا لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے اب جو جو بھی identify cases positive آئے ہیں ہمارا جو healthcare ہے ان کے ساتھ contact میں بھی ہے اور ہماری کوشش through administration ہے کہ ہم ان کو باہر آنے تک بلکہ میں سمجھوں گا کہ وہ اپنے گھر میں ہی محدود ہیں لیکن کچھ ایسے cases جس طرح آپ نے کہا یقینی طور پہ جو اگر positive ہیں اگر باہر آتے ہیں ہمیں identification ہوتی ہے پھر ہمارا جو عملہ security کا ہے local administration situation کا ہے health کا ہے ہمارے پاس مرک کی جو teams ہیں جو mobile teams ہیں وہ ہیں یہ ساری mobilization میں ہوتی ہے اور ان کو identify کرا کے مزید اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اپنے لحاظ سے دیکھیں جہاں تک کاروباری مراکس کا تعلق ہے دکانوں کا تعلق ہے بہت سارے ایسے centers ہیں ان کا تعلق ہے وہاں تو ہمارا lockdown fully implemented ہے problem آ رہی ہے بہت سارے areas میں جہاں لوگ بزار بند ہیں دکان بند ہیں سب کچھ بند ہیں لیکن بار آ جاتے ہیں پھر وہاں پہ ہم mobilizing of security بھی کرواتے لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پورا کوئٹہ ایک پچیس لاکھ تیس لاکھ کی آبادی ہے اور یقینی طور پہ at a time آپ کو exactly کہیں نہیں پتا چلتا کہ کہاں لوگ زیادہ آ گئے ہیں کہاں نہیں آ گئے ہیں اسی طرح آپ کی administration اور police پھر mobilize کرتی ہے ہم نے پچھلے دو دن سے جو ایک نیا طریقے کا اور بھی اضافہ کیا ہے کہ ابھی ہماری police اور administration ہر جگہ پہ لوگوں کو masking کی حوالے سے بہت سختی سے ہدایت دے رہی ہیں کہ جو گاڑیوں میں travel کر رہے ہیں یا روڈوں میں travel کر رہے ہیں یا highways پہ آ رہے ہیں کہ ہمیں اس masking mechanism پہ زیادہ سے زیادہ زور دینا ہے کہ لوگوں کو اچھے ضروری نہیں ہے میں آپ کے ٹی وی سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک surgical mask ہے جس کے بعد surgical mask available ہے وہ surgical پہنے لیکن ہمارے system میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنا مو بہت سارے طریقوں سے ڈگ بھی سکتے ہیں لوگ یہاں تک زیادہ تر دیکھیں آپ چادرے پہنتے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت عام کلچر ہے rural belts میں اگر ہم یہ چند تدابیر بھی کریں سو فیصد اس کا impact نہیں ہوگا لیکن تیس چالیس فیصد یقینی طور پر اس کا impact ہے کہ کسی نے اپنا مو ڈکاوا ہے کسی کپڑے سے ڈکاوا ہے حمومن خواتین اس کا بلوچستان اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں اس کا ویسے ہی نیچرلی ہم خیال رکھتے ہیں جہاں وہ اپنا مو ڈکتے ہیں یہ ان لوگ کے لیے بڑا ضروری ہے جو اے پوزیٹیو کیریئرز ہیں جن کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ معاشرے میں پھر رہے ہیں اور اپنی بات کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایز ایک کیریئر اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور ہم اس کو پھیلانا رہا ہوں